پاکستان اور افغانستان کے درمیان چوبیس مارچ سے شروع ہونے والے تین ٹی ٹوئیٹی میچز کی سریز کا ٹیم ٹیبل بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس سریز میں پاکستان ٹیم جو کہ عالمی نمبر ٹو انگلینڈ سے صرف تین پوائنٹ کے فاصلے پر کھڑی ہے کیا پاکستان کو اس سریز میں اپنی رینکنگ بہتر بنانے کا موقع ملے گا کیا پاکستان ٹیم ترقی پاتے ہوئے عالمی نمبر ٹو ٹی ٹوئیٹی ٹیم بن سکے گی یا نہیں بن سکے گی اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سریز ہے یہ پہلا موقع ہے کہ ایک سے زیادہ میچز کی باہمی سریز کھیلی جا رہی ہے البتہ پاکستان ٹیم ٹی ٹوئیٹی ورلڈ کپ میں اور ایشیا کپ کے میچز میں افغانستان کا مقابلہ کئی بار کر چکی ہے لیکن باہمی سریز صرف ایک ایک بار کھیلے گئی ہے وہ بھی صرف ایک ایک میچ پر ایک بار ونڈے سریز ایک بار ٹی ٹوئیٹی سریز لیکن یہ پہلا موقع ہوگا کہ باہمی سریز میں ایک سے زیادہ میچز رکھے گئے ہیں اور یہ سریز جس کا پاکستان شائقین بے سبری سے انظار کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں حالی عرصے میں رویتی حریف بن کر سامنے آئی ہیں اور اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے افغانستان کے خلاف پاکستان ٹیم اب تک گو کے نہ ہی ونڈے اور نہ ہی ٹی ٹوئیٹی فارمیٹ کا کوئی میچ ہاری ہے لیکن پاکستان کے لیے ہمیشہ ہی مشکلات ہوئی ہیں افغانستان نے ہمیشہ ہی پاکستان کو ٹف ٹیم دیا ہے اس لیے پاکستانی شائقین کے لیے یہ سریز کسی بھی طرح آسان سریز نہیں ہوگی بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس سریز میں افغانستان کی ٹیم شاید نئی تاریخ حکم کرے اور پاکستان کو پہلی بار شکست سے دوچار کرے کیونکہ ان کے پاس بھی بہترین کھلاری موجود ہیں ان کے کھلاریوں کا اور پاکستان کے جو موجودہ نئے کھلاری ہیں ان کا جائزہ ہم جلد پیش کریں گے لیکن اس ریپورٹ میں آپ کے لیے ایک تو ٹائم ٹیبل پیش کر رہا ہوں کہ جو میچے سے ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا سریز کے مطابق جو پہلا میچ ہے وہ چوبیس مارچ کو کھلا جائے گا اور سریز کے تمام میچے شارجہ میں کھلا جائیں گے اور دوسرا میچ چھبیس مارچ کو جبکہ تیسرا اور آخری ٹی ٹوٹی میچ ستائیس مارچ کو کھلا جائے گا یہ تمام میچے پاکستانی وقت کے مطابق رات نو بجے شروع ہوں گے البتہ اس کا حوالے سے قدرے حیران کون چیز ضرور ہوئی ہے کیونکہ جو میچے سے ہیں سات بجے یا ساڑھے چھے بجے شروع ہوتے ہیں اس لیے میچس کا جو ٹیم ٹیبل ہے قدرہ حیران کون ہے لیکن برحال یہ تو ٹیم ٹیبل ہے اور میچس کا حوالے سے اور اس کے علاوہ پاکستان کی اگر سریز کے آغاز سے پہلے رینکنگ پر نگاہ ڈالیں تو موجودہ وقت میں پاکستان ٹیم دو سو اٹھاونٹ ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ آئی سی سی ٹی ٹوٹی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر کھڑی ہے جس کے آگے انگلینڈ صرف تین پوائنٹ کے فاصلے پر موجود ہے جس کے پاس دو سو اکسٹھ پوائنٹ ہیں جبکہ انڈیا عالمی نمبر ون ٹیم ہے دو سو سٹھ سٹھ پوائنٹ ہے جو کہ پاکستان سے نو پوائنٹ آگے ہیں اس کے علاوہ دیگر ٹیموں میں ساؤت افریقہ چوتھے نیزلینڈ پانچویں اسٹرالیا چھٹے ویسٹ انڈیز ساتویں سری لنکا آٹویں بنگلہ دیش نوے اور افغانستان کی ٹیم دسویں نمبر پر موجود ہے جس کے بعد دو سو سولہ ریٹنگ پوائنٹ ہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی نمبر تین دسویں نمبر کی ٹیم کے خلاف جب سریز میں کامیابی حاصل کرے گی تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر آئی سی سی کا رینکنگ پریڈکشن نظام دیکھیں تو اس میں پاکستان کو ایک پوائنٹ بھی نہیں ملے گا پاکستان ٹیم بشک دو سفر سے سریز جیتے دو ایک سے جیتے یا پھر ایون کے کلین سویپ کر لے تب بھی پاکستان کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا البتہ شعریتی جو فرق ہے قدر بہتر ہو جائے گا لیکن کوئی پوائنٹ پاکستان کو نہیں ملے گا رینکنگ پریڈکشن نظام کے مطابق دوسری جانب اگر پاکستان ٹیم کو خدا نہ کر شکست ہوتی ہے تو پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا اگر پاکستان ٹیم سریز کا صرف ایک میچ بھی ہار جاتی ہے تو پاکستان کو دو پوائنٹ ان کے کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑے گا اور پاکستان کے جو پوائنٹس ہیں وہ چوتھے نمبر پر موجود ساؤت افریقہ کے آئین برابر دو سو چھپن ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر پاکستان ٹیم سریز ہار جاتی ہے دو ایک کے مارجن سے تو پاکستان کو تین پوائنٹ کی کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑے گا اور پاکستان کی تیسوی پوزیشن بھی جاتی رہے گی اور پاکستان ٹیم چوتھے نمبر پر بھسل جائے گی اس طرح اگر سریز کے تینوں میچوں میں پاکستان کو شکست ہوتی ہے تو پاکستان کے پانچ پوائنٹ کم ہو جائیں گے اور پاکستان ٹیم چوتھے نمبر پر چلے جائے گی اور پاکستان کی جو چوتھی پوزیشن ہوگی وہ بھی کمزور ہو چکی ہوگی یہ رینکنگ پریڈکشن ہے اس سریز کے حوالے سے اس سریز میں پاکستان کے لیے صرف گھاٹے ہی کا سودھا ہے پاکستان کو فتح کرنے سے بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا البتہ ہارنے میں پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہے اس لیے پاکستان کو نیزلین کے خلاف ٹی ٹویٹی سریز سے پہلے اس سریز میں کلین سویپ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ نیزلین کے خلاف اگر پاکستان ٹیم بڑی کامیہ بھی حاصل کرتی ہے تو پاکستان ٹیم عالمی نمبر تین ٹیم سے بھی اوپر جا سکتی ہے اور یہ پاکستان کا موقع تب تک میسر ہوگا اگر پاکستان ٹیم افغانستان کے خلاف سریز کا کوئی میچ بھی نہ ہارے